مرائیت ختم سب کچھ مہنگا ملے گا سفید پوچھ طبقے کے جڈلڈی سٹورز بھی سستے نہ رہے گی یہ آٹھا چینی سب کی قیمتیں بڑھ گئیں جڈلڈی سٹورز پر گھی 90 روپے فی کلو مہنگا ملے گا چینی کی قیمت میں فی کلو 17 روپے کا اضافہ کر دیا گیا چینی 68 روپے کے بجائے 85 روپے کلو دستیاب ہوگی 20 کلو آٹھے کا تھیلہ مزید 150 روپے مہنگا ہو گیا 20 کلو آٹھے کا تھیلہ 800 روپے سے بڑھا کر 950 روپے کر دیا گیا ایت سے قبل مہنگائی کا توفان آ گیا پیٹرول مہنگا لپی جی مافیا بھی بے لگام آز اس خود 24 گھنٹوں میں دوسری بار اضافہ لپی جی کی فی کلو قیمت مزید 5 روپے بڑھا دی گئی مجموعی طور پر 10 روپے فی کلو اضافہ کر دیا گیا گھریلو سلینڈر 50 کمرشل سلینڈر کی قیمت میں 220 روپے کا اضافہ ہو گیا ملک بھر میں لپی جی کی قیمت تاریخ کی بلانترین سطح پر پہنچ گئیں لپی جی رسٹیبوٹرز اسوٹییشن نے 18 جولائی کو کنونشن کا اعلان کر دیا سبز مسالہ جات کی قیمتوں میں نون سٹرپ اضافہ سرکاری نرخوں میں 8 سبزیاں مزید مہنگی ہو گئیں پیاز 45، ٹوماٹر 70، لیسن 210، ادرہ کی قیمت 440 روپے مقرر برائلر کی بڑتی قیمت کو بریک لگ گئی مرگیا گوشت 169 پی سستہ قیمت 229 روپے فی کیلو ہو گئی ورونہ کی چوتھی لہر کا خطشہ مریض بڑھنے لگے موزی وائرس کے پھیلاو کی شراب 5 شارعہ 4 ہو گئی 24 گھنٹوں میں ایک مریض جامحک 161 نئے کیسز سامنے آ گئے کرونا سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن کا عمل جاری ایکسپو سینٹر میں شہریوں کی بڑی تعداد میں آمد وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین داشت کہتی ہیں کرونا کی چوتھی لہر میں ڈیلٹا وائرس پھیلنے کا خطشہ ہے انجاب میں ویکسینیشن کا دارہ کار وسیع کر دیا گیا روزانہ ساڑھے تین لات سے زائد افراد کی ویکسینیشن کی جا رہی کرونا سے بچاؤ کا واحد حل ویکسین اور ایسو پیس پر عمل ہے ایدے قربا میں چاند روز باقی رہ گئے بارہ میوشی منڈیوں میں خرید و فروخت میں تیزی آ گئی سگیاں میوشی منڈی کی رونکیں بھی دوبالا ہو گئیں جانوروں کی قیمتیں زیادہ ہونے پر شہری پریشان دکھائی دنے لگے گاہکوں اور بیپاریوں میں بحث و تقرار کا سلسلہ بھی بڑھ گیا نشیلی یہاں کے پنک نول جشیلہ انداز چاپر کانجرہ میوشی منڈی میں شیر ملتان کی دھوم بائیس من وزنی سائیوال نسل کا خوبصورت بیل سب کی توجہ کا مرکز بن گیا شیر ملتان کی قیمت بیپاری نے پندرہ لاکھ روپے مقرر کر لی بیل کے مالکہ کہنا ہے کہ بیل کو بچوں کی طرح پالا ہے پوری منڈی میں گلابی ناک والا بیل کسی کے پاس نہیں پنجاب میں اٹھالیس کللن تنجیموں پر قربانی کی کھالیں جمع کرنے پر پابندی آئید خلاف ورزی پر داشتگردی ایک کے تحت مقدمہ درج کیا جائے گا محکمہ داقلہ نے مراسلہ زلے انتظامیہ کو بھیجوا دیا رپٹی کمیشنر لاہور کی جانب سے فیرس پولیس اور دیگرداروں کو بھیجوا دی گئی این نو سی لینے والی تنظیموں کو ہی کھالیں جمع کرنے کی اجازت ہوگی عید اپنوں کے ساتھ منانے کا پروگرام پردیشیوں نے واپسی کے لیے اڑان بھر لی لاری اڈوں پر مسافروں کا رش بڑھنے لگا ٹرانسپورٹرز کی جانب سے ایس سو پیز نظر انداز بغیر ماسک اور ہینڈ سینٹائزر مسافر سوار ہونے لگے محکمہ ریلوے کا عیدالعظہ پر دو اضافی کوچز چلانے کا فیصلہ انیس جولائی تک تمام ٹرینوں کی سو فیصد بوکنگ مکمل کر لی گئی بوکنگ سو فیصد مکمل ہونے پر مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا 25 فیصد سپیشل الاؤنس دیا جائے پنجاب یونیورسٹی ملازمین مطالبات کی منظوری کے لیے سڑکوں پر آگئے ملازمین کا کیمپس پل پر احتجاج شدید نارے بازی احتجاج کے باعث کنال روڈ پر ٹریفک نظام درہم برہم رہا گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگ گئیں شہریوں کو ایک گھنٹہ تک عذیت کا سامنا کرنا پڑا پنجاب یونیورسٹی انتظامیہ نے دس فیصد الاؤنس دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا پنجاب ورکرز ویلپیر فنڈز کے سیکیورٹی گارڈز کو تین ماہ سے تنخاہ نہ ملی تنخاہیں نہ ملنے پر سیکیورٹی گارڈز کا پارہ ہائی دفتر کے باہر احتجاجی مظاہرہ عید سر پر آگئی بچے بھوکے مر رہے ہیں تین ماہ سے تنخاہیں نہیں مل رہی سیکیورٹی گارڈز کی دوہائی شہر میں خواتین کے قتل کی واردتوں میں اضافہ چھے دنوں میں سات خواتین کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا گینہ جولائی کو موڈل نایابو گھر میں قتل کیا گیا چودہ جولائی کو شہرہ کوٹ میں خاتون کو چھوڑیوں کے بار سے موت کے گھاٹ اتار آ گیا پندرہ جولائی کو شہر میں تین خواتین کی ہلاکت ہوئی نہر سے خاتون کی تشدد زدہ لاش ملی مناوہ میں چچا نے فائرنگ کر کے بھدی جی کی جان لے لی نواب ٹاؤن میں ملتان کی رہیشی ندہ کی فلیٹ میں مردہ لاش پائی گئی سولہ جولائی کی صبح کانہ میں خاتون کی لاش ملی پولیس تحال کسی بھی واقعے میں ملوث ملزم کو گرفتار نہ کر سکتے شاد باغ میں چھت گرنے کا علمناک واقعہ سانے میں ایک ہی گھر کے چھے افراد جان بھک علاقے میں سوک قسمہ ہران کا شکبار جان بھک افراد کی نماز جنازہ بعد از نماز مغرب ادا کی جائے گی میتیں تحال ورسہ کے حوالے نہ کی گئیں گھر کی چھت گرنے کا واقعہ گدشتہ رات پیش آیا تھا گھر کی چھت گرنے سے قریبی گھروں میں بھی درانے پڑ گئیں قریبی گھروں والے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے بلدیاتی دارے بحال نہ کرنے پر حکومتی جواب مسترد ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ کے حکامات پر عمل درامت سے متعلق درخواست اور سماعت عدالت نے آئیدہ سماعت پر چیف سیکٹی اور سیکٹی بلدیات کو طلب کر لیا عدالت نے لوکل گورنمنٹ کے فنڈز کی ایڈنسٹیٹرز ترسیل کا نوٹفیکیشن محتل کر دیا قیس کی سماعت انیس جرائی تک ملتوی کر دی گی جسٹس آئیشہ اے ملک نے سابق میر لاہور مبشیر سمیت دیگر کی ترخواستوں پر سماعت کی محکمہ تعلیم میں تبدیلی کے لیے ایک اور اہم اقدام اسادزہ کو جدی ٹکنولوجی سے روشناس کروانے کے لیے تربیتی پروگرام کا آغاز مزیر اعلیٰ پنجاب نے سنگل نیشنل کارکلم تربیتی سیشن کا افتتا کر دیا چدار عثمان خان بزار کہتے ہیں تین لاکھ انیس ہزار زائد اسادزہ کو ٹریننگ دی جوائے گی تعلیم کا شعبہ حکومتی درجہات میں سرے فیرس تھے نئے سسٹم کے ذریعے کلاس نوٹس اور اسٹائنمنٹ کا تبادلہ بھی ممکن ہوگا محکمہ تعلیم میں تبدیلی کا خواب چکنا چور ہو گیا محکمہ سکول ایڈیوکیشن کی داخلہ مہم ناکام سکولوں میں بچوں کی تعداد بڑھنے کے بجائے کم ہونے لگی پنجاب کے سرکاری سکولوں میں اسی ہزار بچے سکول چھوڑ گئے محکمہ سکول ایڈیوکیشن کی دستاویزات نے داخلہ مہم کا بھانڈا پھوڑ دیا سکولوں سے باہر بچوں کو خصوصی داخلہ مہم کے دہت سکولوں میں لائے جائے محکمہ سکول ایڈیوکیشن نے متعلقہ ایڈیوکیشن ایڈھارٹیز کو وارنیم جاری کر دی صفائی کمپنی سات ماہ بعد اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کو تیار عید سے قبل چار ارب روپے کی نئی مشینری کی پہلی کھے پہنچ گئی لہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو پورا کلیکشن کے لیے تیس نئی گاڑیاں مل گئیں صفائی زمدہران نئی گاڑیوں سے متعلق مزیرالہ پنجاب کو بریفنگ دیں گے مزیرالہ پنجاب کھڑا کلیکشن گاڑیوں کا افتدا کریں گے مشین کلین لہور میں طولبہ بشریق ٹیم روشن اور الڈیو ایم سی نے صفائی مہم کا آغاز کر دیا گلی محلوں اور سڑکوں پر گیا کھڑا کرکٹ صاف کیا گیا شہریوں کو اپنے علاقوں کو صاف رکھنے کی تلقیم پنجاب کے تین سو پچاس موڈل دھانوں کو سولر پر منتقل کرنے کا فیصلہ پناہ گاہیں مزارات چلڈن ہومز کو بھی سولر پر منتقل کرنے کی تجویز ہر جلہ میں نیا پنجاب موڈل سولر ٹیو فیل لگانے کا بھی فیصلہ وزیر طوانائی پنجاب بیوکٹر اختر ملک کی زیر سارت اچلاس سولر کمپنیز کے سی ای اوز کی شرکت کلین این گرین مہم کا داراکار بھی بڑھانے کا فیصلہ محکمہ جنگلات نے شرکاری سے مقلق نئی حکمت عملی تیار کر لی جنگلات کی جیو ٹیگنگ کو مزید محسسر کرنے کا فیصلہ مختلف ازلاق کو سرسبز بنانے کے لیے جنگلات کے افسران کو ٹاسک دے دئیے گئے شرکاری مہم میں چھوٹے پودوں کے بجائے کم از کم پانچ فیٹ کا پودا لگایا چوائے کا لاہور کی سیر کرنے والوں کے لیے اچھی خبر ڈبل ڈیکر بس کا ایک اور نیا روٹ متعارف کروانے کا فیصلہ ڈبل ڈیکر بس پیکجز مال سے باگا شالا مار باگ ریٹر اکبار پارک تک جائے گی بس میں سوار ہونے کے لیے مسافروں کے لیے کرونا ڈیس قائم کر دیا گیا بس کا کرایا پانچ سو روپے مقرر کیا گیا موسیقی